اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رائے ایف پی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ایٹمز ہیں جو ہم ای بے کے اوپر جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جانا ہوگا ہے ای بے کے ادھر گوگل پہ آپ سرچ کر لیں گے کہ ای بے ریسٹرکٹیڈ آئیٹمز یہاں سے پہلے دو لنک آپ نے اپنے اوپن کر لینے یہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون کون سی ایسی ایٹمز ہیں جو ای بے لاؤ نہیں کرتا ہے یہ پروہابیٹیڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ آئیٹمز ایسی ایٹم جو ای بے نے منع کی ہوئی ہیں اور ایسی جو ای بے نے ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ کوئی سیل نہیں کر سکتا تو نمبر ون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروہابیٹیڈ آئیٹمز کون سی ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں کہ دیز آئیٹمز میں نوٹ بھی لسٹیڈ ہونی یعنی ای بے کے اوپر ہم لسٹ نہیں کر سکتے کون کون سی آئیٹمز ہیں ڈرگز ہیں ڈالٹس کی آئیٹمز ہیں اور اس کے بعد ایمبورڈ گوڈز ہیں اور اس کے بعد فائر آمز ہیں ویپنز ہیں نائیوز ہیں اور گورمنٹ ٹرانزیسٹ پوسٹال آئیٹمز ہیں یہ والے جتنی بھی یہ لسٹ ہے نا یہ پروہابیٹیڈ آئیٹمز والی پولیس ریلیٹیڈ آئیٹمز پریسیپشن ڈرگز پروہابیٹیڈ س ہمانی سروسیز اور اس کے بعد سٹالن سروسیز یہ والے جو ہے وہ ہم یہ ساری یہ جو میں نے ہائیلائٹ کی ہیں یہ ساری ہمی بے کے اوپر جو ہے وہ لسٹ نہیں کر سکتے یہ بے نے کلیرلی بتایا ہوا کہ یہ والی آئیٹمز جو ہے وہ ہم لسٹ نہیں کر سکتے تھیک ہے اور اس کے بعد رسٹیکٹیڈ آئیٹمز ہیں تو وہ میں آپ کو رسٹکٹیڈ آئیٹمز بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ والی جو ہے وہ ایبے نے رسٹکٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے under certain condition یہ اس کے اوپر کچھ conditions apply ہوتی ہیں اس کے بعد ہم ان کو ل کر سکتے وہ کنڈیشنز کون سی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ان کی انوائیس ہونی چاہیے ہمارے پاس جو ہے لائسانس ہونا چاہیے یہ الکول سیل کرنا اس کے لیے اور اس کے بعد باقی اور چیزیں یہ دیکھیں جو ابنے رسٹکٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ والی ایٹم جو ہیں وہ سیلر سیل نہیں کر سکتے نیو سیلر اس کے اندر آجاتا ہے الکول کی ایٹمز آجاتی ہیں اینیمل اینڈ وائیڈ لائف پروڈکٹس اور اس کے بعد انٹیکس کلچرر آئیٹمز اور اس کے بعد کلوٹس یوز میں جو کلوٹس ہیں وہ ہم سیل نہیں کر سکتے اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ ہونے کے بعد پھر ہم اس کو لسٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی سارا ڈیٹیل ہم ای بے کو پہلے بتائیں گے پھر لسٹ کریں گے اور اس کے بعد چیارٹی یا فانڈ ریزنگ کی لسٹنگ ہم نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو ہے بریٹیش ٹائٹلز جو ہیں یعنی جتنے بھی بریٹیش ٹائٹلز ہیں وہ ہم سیل نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو ہے فوڈ جو ہے جو میں اپنے سٹورڈنس کو بتاتا بھی ہوں کہ فوڈ آئٹم اور اس کے بعد ہیلتھ ہوگی اس کو ہم ڈیریکٹلی سیل نہیں کر سکتے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ والی ہم کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم سیل کر سکتے اور اس کے بعد فوڈ ٹیکٹلز ہیں یہ جتنی بھی یہ جو میں نے اب ہائیلائٹس کی ہیں یہ ساری آئٹم جو ہیں یہ ہم آہ ریسٹکٹیڈ ہیں ان کو ہم لیسٹ نہیں کر سکتے یہ تو واقع ہو گیا اور اس کے بعد فوڈ کی آئٹم ہے فوٹبال ٹیکٹ ہے گیمنگ ہیں گیمنگ مشینز ہیں آہ میں زیادہ تر جو جس کیٹیگری میں میں خود کام کرتا وہ ہوم اینڈ کیچن ہے سپورٹس ہے سپورٹس اینڈ آؤٹڈور ہے اس کے اوپر میں زیادہ تر کام کرتا ہوں تو یہ میں سجیسٹ بیسی کو کرتا ہوں کیونکہ یہ والی جو ہے ہوم اینڈ کیچن اور اس کے بعد ڈیلی یوز والی آئٹم ہیں وہ آپ سیل کریں اور سپورٹس اینڈ آؤٹڈور والی آئٹم سیل کریں اس میں اور اس کے بعد جو فرنیچرز میں آ جاتے ہیں یہ سیل کرتے ہیں یہ والی جو تھی ویڈیو بنانے کا مقصر یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ کون سی آئٹم ہیں جو ای بے آلاو نہیں کرتا ہم ان کو ای بے کے گائیڈ کرتا ہوں بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ سب ہی کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی کہ ریسٹرکٹیڈ اور پروہابٹیڈ آئٹم جو ای بے نے منع کی ہوئی ہیں کہ ہم سیل نہیں کر سکتے کافی سیلرز ہیں جو لگا کے بیٹھ جاتے بعد میں ان کا آکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای بے کا آکاؤنٹ سسپینڈ کیوں ہوتا ہے تو ابھی یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ کونسی آئٹم ہیں جو ہم لسٹ نہیں کر سکتے اور کونسی آئٹم جو ہم لسٹ کر سکتے ہیں تو یہ والی جو لسٹ نہیں کر سکتے ان کی میں نے لسٹ آپ کو بتا دیا ہے اور اس کی لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اللہ حافظ